بولیوڈ کے دبنگ خان یعنی کی ایکٹر سلمان خان کے ساتھ لائپ میں کئی ہاتھ سے ہوئے ہیں جو لوگ بھلا نہیں سکتے لیکن اب ایک ایسا کیس ہے جس پر سلمان خان نے خود کیس کر دیا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ہٹ اینڈ رن کیس کی جس سے لے کر اس دوران کافی جاتا بیواد ہوا تھا ایک بار پھر اس معاملی کو لے کر کھلولی مچ ہوئی ہے بتا دیں ایک آن لائن موبائل گیم لونچ ہوا ہے جس کا نام ہے سیلمون بھوئی ہاں اس گیم کو لے کر سلمان خان نے اپتی جتائی ہے جسے لے کر وہ سیویل کوٹ بھی پہنچ گئے تھے کوٹ پہنچ گیم کے خلاف انہوں نے مقدمہ ٹھوکا جس کے بعد کوٹ نے فیصلہ لیتے ہوئے اس گیم پر بین ہی لگا دیا دراصل یہ گیم سلمان کے ہٹ اینڈ رن والے معاملے کے دار پر تیہ کیا گیا ہے سلمان اچھر کسی نہ کسی وجہ سے ٹرول کیا جاتے ہیں ساتھیں ان پر میمز بھی بنایا جاتے ہیں ایک میم ایسا ہے جس میں انہوں نے سلمان بھوئی کہا جاتا ہے ایسے میں ہٹ اینڈ رن گیم کو بنانے والے نیوی سلمان بھوئی نام پر گیم کا نام رکھ دیا اس کے بعد ایکٹر نے اس گیم کے خلاف مقدمہ جاری کیا اور مقدمے میں انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ گیم کی وجہ سے ان کا امپریسن خراب ہو رہا ہے جو وقت رہتے پریشانی بنتی جاری ہے ایکٹر کی وکیر کی دلیل کو سننے کے بعد ممبئی کورٹ نے اس گیم کو ہمیشہ کے لیے بین کر دیا وہیں سیویل کورٹ کے جج کے ایم جیس وال نے ہٹ اینڈ گیم کی کمپنی پیروڈی سٹوڈیوز کو گیم کو لانچ کرنے سے انکار کر دیا ساتھ ہی سلمان کھان سے جڑے کسی بھی طرح کی کنٹینٹ کو تیار کرنے سے صاف منع کر دیا جج نے کمپنی کو کڑے سبدوں میں کہا ہے سلمان کھان کو لے کر کسی طرح کا کوئی بیان نہ دے اور نہ ہی گیم کو پلے سٹوڈ یا کسی انی ایپ سٹوڈ پر پلیئرز کے لیے اپدرپ کرائیں اس معاملے میں اگلی سنوائی 20 ستمبر کو ہوگی کوٹ نے کہا ہے کہ گیم دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ وادی سلمان کھان کی پہچان سے ملتی ہے اور ان سے جڑے ہٹ اینڈ رن معاملے میں سمندیت ہے ایکٹ نے کبھی اس گیم کو سیمیتی نہیں دی تھی ایسے میں میکرز ان کی نشتہ کے لکار کا ہنن کیا ہے اور ان کی چھوی کو نقصان پہنچا ہے ایسے دوستو اس ویڈیو کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ میں بتائیں اور چینل فیوچر تک پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں